اسلام علیکم جی خیر خیریت سے ہوں گے سب امید کرتی ہوں آج ہماری ریسپی ہے وہ ہے چکن ویجیٹیبل فرائیڈ رائز یہ ہم کسی کے لیے بنا رہے ہیں میری نن کی دوست ہیں ان کے لیے یہ سپیشلی بنا رہے ہیں ان کو یہ ریسپی بہت پسند ہے تو چلیں جی چیزوں کا پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں یہ کیسے یہ دو کلاس چاول ہیں یہ آدھا کپ ہم نے لی ہے شملا مرچ یہ بند کو بھی ہے ایک کپ یہ آدھا کپ گاجر ہے گاجر آپ کوئی بھی لے لیں اگر آپ کو اورنج پسند ہے وہ لے لیں یہ لیسن لیا ہے یہ آپ دیکھ لیں کتنا ہوگا دو ٹیبل سپون ہوگا یہ تین انڈے ہیں اور یہ آدھا کلو چکن ہے اس کو ہم نے سٹرپس میں کٹ لینا ہے چکن کو چلیں جی بنانا شروع کرتے ہیں یہ کڑھائی اوپر رکھتی تھی آپ نے اس کے اندر آدھا کپ وائل ڈالنا ہے ہم ایسے ہی حساب سے میر کر رہے ہیں پھر آپ نے اس کے اندر آدھا کپ وائل ڈالنا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں تینوں انڈے جو ہیں وہ آپ نے اسی طریقے سے پھینک دینا ہے ہلانا نہیں ہے آپ نے انڈوں کو سمیش نہیں کرنا بس اس طریقے سے جس طرح فرائی انڈا آپ دوے پھینکتے ہیں اور پھر آپ پھلاتے نہیں ہیں پکنے کے انتظار کرتے ہیں یہ انڈے ہم نے پہلے پکا لیا تھے اچھے طریقے سے آپ ان کا جو دونوں پارس ہیں وہ علاق ہیں سمیش کر لیا تھا آپ اس کو ہم ایک پلیٹ میں علاق سے نکال لیں گے یہ کڑھائی ہم نے خالی کر لی تھی اس کے اندر آپ نے یہ کٹا ہوا جو لسن ہے دو ٹی بلس میں اس میں ڈال دینا ہے اس کے اندر تھوڑا سا سوٹے کرنا ہے اس کا بلکل آپ نے تڑکے والا لانگ نہیں کرنا آپ نے تھوڑا سا سوٹے کرنا ہے یہ بس لسن تھوڑا سا ہوا تھا انڈے کی جھاک کی وجہ سے نظر نہیں آرہا آپ نے اپنے چکن کی شپس ڈال لینا ہے آدھا کلو چکن تھا وہ آپ اس کے اندر ڈال لیں ان کا بھی آپ اچھے طریقے سے کلر جو ہے نوو چین کر لیں تھوڑا سا لگے گا پریسان نہیں ہونے کیونکہ آئل اتنا زیادہ نہیں ڈالا تھا پہلے ڈال لیا ہے تو انڈوں میں ہے آئل پہلی اس میں ہاف تی سپون ہم نے نمک ڈال لیں کیونکہ سوئے خاص نمک میں بھی نمک ہوتا ہے اس لئے آپ نے نمک ڈال لیں پس یہ چکن گالڈن ڈال ہو گیا تھا داس منٹ کے لئے کیا تھا کیونکہ اس نے گلنا نہیں ہوتا صرف بھونا تھا اور اب اس میں گاجریں ایڈ کر دیں گے گاجریں زیادہ ٹائم لیتی ہیں تو سب سے پہلے گاجریں ایڈ کریں گے باقی سبزیاں تھوڑی دیر تک کریں گے اس کو تھوڑا سا ہم اس کے ساتھ سوٹے کر لیتے ہیں اور پھر دوبارہ سے اس میں باقی سبزیاں ڈال لیں گے گاجریں ہو گئی تھے اس میں اب ہم اس میں باقی دو سبزیاں تھے ہیں وہ ڈال دیں گے یہ بند گوا بھی یہ شملا مرچ اب مسالے ایڈ کرتے ہیں اس میں ہمیں دو چمزیاں کالی مرچوں کی ڈال دیں گے یہ اب چلی سوس ہے یہ آپ نے تین چمز ڈال دیں گے ٹیبل چمز ڈال دیں گے اس میں سوئے سوس جائے گی یہ اپنے چار چمز ڈال دیں گے دو تین منٹ یہ سبزی کی تھی اب اس کے بعد ہم اس میں یہ جو انڈے ہم نے بنایا تھے سمیش کر رہے تھے یہ سب ہم ایڈ کر دیں گے اچھے طریقے سے میکس کر دیں گے اور یہ ہمارا میکسچر یہ ریڈی ہو گیا اب چاور بوائل کرنے ہیں وہ اب ہم تھوڑی دیر پر کریں گے پھر جسٹ کریں گے تو میں آپ کو دکھنا دیں گے یہ اب پانی ہم نے کھلے برطن کے اندر رکھ لیا تاکہ اس میں چاور بوائل ہو جائیں اچھے طریقے سے اب اس میں تین چمہ چابنے ڈال لیں نمک کے اور سرکہ جائے گا اس کے اندر تھوڑا سے سرکہ ڈالنا یہ بس حساب صحیح ڈال رہے ہیں زیادہ نہیں ڈیٹھ ٹیبل سپون کر لیں بس اس کے بعد آپ چاور بوائل ہوں گے پھر اس کے بعد ہم ان دونوں کو ایڈ اپ کریں گے یہ پانی بوائل ہو گیا اب اس کے اندر آپ نے چاور ڈال دینا ہے اس میں چاور رہے ہیں اکشو حساب چاور بودھا دیناShaف ٹاقہ پھر اس کو ش Lil سکر کر لیں اچھا طریقہ سے یہ جی چاول ہو گئے تھے بوائل اور آپ نے اتنے چاول پکانا ہے بوائل اتنا کرنا ہے کہ 90% ہو 100% میں سے کیونکہ پھر اس کے بعد اس کو دام بھی دینا ہے اب ہم جو برتن میں سے ہم نے چاول نکالے ہیں اب اس کو ہم بریانی کی طرح لیئر کریں گی لیئریں لگائیں گی چلیں ٹھیک ہے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ اس طریقہ چاول یہ ساری لیئرز کا آپ نے چاہتے ہیں اس کے بعد 5 سے 7 منٹ آپ نے دام ضرور دینا تھا کہ چیزوں کا ذائقہ جو ہے وہ چاول میں آجائے کچھ لوگ نہیں دیتے اس کی وجہ سے پھر ذائقہ جو ہے وہ چاول علاق لگتے ہیں اور مسالہ علاق لگتے ہیں وہ چاہتے ہیں omdat ہ لاسینہ علاق لگتے ہیں آپ کو با کریں گی vر احترام ملت ساد کے لیئے niż نگatz میں utilize آپ کو بُرفا levers an طرح آپ کو بھیرایک جو ہوتاиш آپ کو بھیرایک انتے ہیں آپ کو SE بین